اگر کوئی بیٹی ایمان والی ہوگی تو اپنی پریشانیوں کی کبھی کوئی نمائش نہیں کرے گی جو کہ جب نبی کی بیٹی دنیا میں ایسے رہی ہیں تو عام بیٹیوں کی حالات کیا ہونے چاہیے ان کی حیثیت کیا ہونی چاہیے آج بھی اگر میری بیٹیاں یہ دنیا داری ہے میری بیٹیوں یہ میری بہنوں یہ دنیا داری ہے جس میں تم جی رہی ہو اس کی کیا فلاں کی عورت کے یہ کپڑے ہیں فلاں کی عورت کے یہ کپڑے ہیں فلانی عورت ایسے کپڑے پہنتی ہے میں بیسے ہی ڈیزائن پہنوں گی جیسے کہ بمبئی کی عورت نے ڈیزائن پہنا ہے میں ایسے ہی پہنوں گی جیسا اچھ ناچنے والی نے پہنا ہے تو پھر دنیا میں جائے گی بھی ناچنے والی کے ساتھ جہنم میں قیامت کے دن اٹھے گی بھی اسی ناچنے والی کے ساتھ جو جس کی نقل کرے گی اسی کے ساتھ اٹھے گی جسے بمبئی کی ہیروین پسند ہے وہ بمبئی کی ہیروین کے ساتھ قیامت کے دن کھڑی ہوگی جیسے پاکستان کی ناچنے والی پسند ہوگی وہ پاکستان کی ناچنے والی کے ساتھ کٹھے گی مگر جس کے دل میں نبی کی بیٹے کی محبت ہوگی قیامت کے دن وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ حسن حسین کی ماں کے ساتھ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت کہ آخر ہم کب تک اس طرح کی زندگیاں جائیں گے میری بہنیں میری بیٹیاں کیا جواب دیں گے قیامت کے دن حضور کی بیٹی گئی اچھا حضور نے فرمایا تھا میرے آخہ کریم میں کہ تم شادیوں کو آسان کرو ہمارے شادیاں مشکل ہیں شادی عمر کے حساب سے ہو جانی چاہیے ایک حدیث شریف اور سناتا ہوں مولا علی فرماتے ہیں میاں بی بی کا معاملہ ہے مولا علی کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا ذرہ زور سے پہنے سبحان اللہ آج تک جگڑے اس بات کے ہوتے ہیں ویسے یہ جو ہم حدیث ہے سنا رہا ہوں اپنی بی بیوں کو نہ سنا رہا ہوں ان بی بیوں کو اپنی نہ سمجھانا ان کو نہیں سمجھانا اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو تاکہ کسی اور کا گھر بنے خدا کی قسم جس کے گھر میں عورت خطرناک ہونا صحیح بتا رہا ہوں جس کے گھر میں عورت خطرناک ہو وہ بادشاہی کو نہ ہو صحیح مگر وہ زلیل زندگی جیتا ہے جس کی عورت قدردان نہ ہو مولا علی نے فرمایا جس کی عورت نیک ہے وہ دنیا کا پیت تاج باشا ہے اس کے تاج نہیں ہے پھر بھی بات گا حضور اپنی بیٹی کے کر گئے فاطمہ درہ دروازہ کھولا ایک دیبار بیچ میں ہے کتنی دیبار بیچ میں ہے ایک دیبار بیچ میں ہے بیچ میں حضور نے سرات بھی کرا لیا دروازہ کھولا حضور نے سیدہ نے جی اببہ کہا فاطمہ چلو بلانے آیا ہوں کہا اببہ نہیں سر توجہ کرو کون بلانے آیا ہے وہ سورج کو بلائے تو بلالے ذرا زور سے تو بولے سوال چاند کے دو ٹکڑے کر دے کہا میری فاطمہ بلانے آیا ہوں اببہ میں نہیں جا سکتی کہا کیوں فاطمہ کہا میرے اببہ میرے شہر نہیں ہے میرے علی اجازت دیں گے تب ہی جاؤں گی یار کوئی اور ہوتا نا ناراض ہو جاتا فاطمہ علی تو میرا کلمہ پڑھتا ہے علی تو میرا غلام ہے تم یہ کیسی بات کرنے لگی ہو مگر میرے حضور نے اپنی بیٹی پیٹی کے پاس بیٹھ گئے اور پیشانی چوم کے کہا فاطمہ تجھے میری باتیں یاد ہیں میری بیٹی مجھے بڑا فخر ہے میری فاطمہ پر اس کے بعد مولا علی آئے تھوڑی دیر کے بعد حضور نے فرمایا علی آگئے کہ جی حضور آگے حاضر کہ میں بلانے آیا تھا فاطمہ کو انہوں نے کہا جب تک علی نے اجازت دیں گے میں جاؤں گی نہیں اللہ اکبر ترجہ توجہ تو کرو مولا کائنات کے غلاموں توجہ تو کرو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے جب یہ کہا تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مولا علی اپنے اندر گئے اور فاطمہ تزارہ سے کہا میری فاطمہ آپ نے حضور کے ساتھ کیوں نہیں گئی میری کیا حیثیت تھی آپ چلی جاتی تو سیدہ نے کہا میں جو آپ کے بغیر اجازت کے نہیں گئی ہوں اس میں بھی میرے اببا کی مرضی شامل ہے جو بات آخری حدیث سنا رہا ہوں اس بات کو ختم کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا ایک بچ گیا سبا گھنٹا ہو گیا مجھے بولتے ہیں آپ کو احساس ہونا تھوڑی دیر آرزو نہیں تھوڑی اب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کے گھر پہ گڑواتے ہیں زیادہ کوئی دکت پریشانی دے لڑکا مارے توڑے تو تو اپنی بیٹی کو اپنے گھر بلا لو باقی چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انتاز کر دو اپنی بیٹیوں گھر نہ بگڑو میاں بی بیوں کے سب سے اچھے میاں بی بی وہ ہوتے ہیں سٹرونگ کپل سب سے مضبوط میاں بی بی جو آپس میں بات کر لیں کسی تیسرے کے بات نہیں کرنے تھے سب سے بہتری بلوتے ہوگئے وہ جن کیا دوسرے تیسرے کی ضرورت پڑتی ہیں وہ گھر کبھی بنتا نہیں انہیں دوسرے تیسرے تو ہر آگی لگاتے ہیں میاں بی بی اگر اپنی عزت چاہتے ہیں تو اپنے معاملے خود حل کریں کسی تیسرے کو ٹیلی فون نہ کریں بات بات پہ گھر بگڑے گا گھر اور زیادہ بگڑ جائے گا حالات بگڑیں گے اللہ کے رسول میری طرف دیکھیں آپ ادھر کیوں دیکھیں میری طرف دیکھیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی بیٹی کے گھر گئے آواز دی فاطمہ اندر آجاؤں اندر آواز دی فاطمہ تو سیدانے کہا جی اببا اگر آجائیں اگر آپ کے ساتھ اکیلے ہیں کہ میرے ساتھ عمران ہیں انہیں نہ لائیں فاطمہ انہیں کیوں نہ لائوں اببا انہیں نہ لائیں فاطمہ کیوں نہ لائوں اببا انہیں نہ لائیں حضور نے جب کئی بار پوچھا تو اندر سے آواز آئی اببا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں وہ کسی غیر عمر سے پردہ کر سکے آپ نے جگڑے شروع کر لیا آپ نے اپنے داماد کو ظلیل کرنا شروع کر دیا تو میری بیٹی کو کچھ نہیں دیتا پریشان کرتا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ اچھا اندر چادر بجوائی حضور اندر گئے نا تو بیٹی کا چھرہ بلکل پیلا تھا کمزور تھا کیا ہوا میری بیٹی فاطمہ کچھ نہیں اببا اللہ کا شکر ہے وہ میری فاطمہ بتانا کیا ہوا اللہ کا شکر ہے میرے اببا اچھا آپ کو بتاؤں بیٹیاں کبھی اپنے باپ کو نہیں بھولتی ہیں اور ان کے میکہ میکہ ہوتا ہے باپ تو اگر ایسی پوچھ رہا ہے بیٹی سے کیا حال ہے تو باپ کو دیکھ کے رونے لگتی ہیں بیٹیاں بیٹیاں تو ایسی ہوتی ہیں اگر حضور کی بیٹی ضبط کر رہی ہیں حضور نے پوچھا بتانا میری بیٹی کتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے اببا کوئی بات نہیں اللہ کا شکر ہے بتانا میری فاطمہ جب حضور نے کئی بار پوچھا تو فاطمہ تو زارہ انہوں نے رونے لگی اور کہلنے گی اببا میں نے پانچ جن سے کچھ کھایا نہیں ہے میرے پیڑ سے ایک پتھر بندہ ہے اس وجہ سے میرا رنگ پیلا ہے حضور نے اپنی بیٹی کے پیشانی چومی اور کہا اے میری بیٹی سیدہ اگر تم نے پانچ جن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تمہارے باپ کو آج نو دن ہو گئے ہیں میں نے آج نو دن سے کچھ نہیں کھایا ہے میرے پیڑ سے ایک پتھر بندہ ہے دو پتھر بند رہے ہیں مگر میری بیٹی دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے تیری میری بیٹی آخرت ہے تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے میری لاتلی بیٹی میری چہیتی فاطمہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں حضور کی بیٹی کا انتقال ہو رہا تھا میری بہنیں سننیں میری بیٹیاں سننیں وہ جو بے پردہ رہتی ہیں وہ سننیں جنہیں پردے میں گھٹن ہوتی ہے وہ سننیں نبی کی بیٹی کو کیا جواب دیں گی انتقال مولا علی کہتے ہیں وہ رو رہی تھی میں نے پوچھا کیوں رہتی ہیں کہ مجھے فکر ہو رہی ہے جنازہ جب چلتا ہے لوگ کاندہ بدلتے ہیں اور جب کفن اوپر ڈالا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے میں نے جیتے جیتے پردہ کیا اب انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو ایسا نہ ہو کہ میری بے پردگی ہو جائے ایک دن حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھا اسٹاگرام چلانے والیوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے ان کا کیا تعلق اسٹاگرام پہ اپنے جیل بنا کے اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنے فالوور بڑھانے والیاں یہ کیا ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے نبی کی بیٹی نے نبی نے ایک دن عید کے دن عید کے دن پوچھا فاطمہ راج چاند دیکھا تھا تم نے اببہ میں نے نہیں دیکھا فاطمہ تم نے چاند کیوں نہیں دیکھا اببہ جس چاند کو غیر محرم دیکھتے ہیں غیر مر دیکھتے ہیں اس کو آپ کی بیٹی فاطمہ نہیں دیکھتی یہ وہ فاطمہ ہے میرا امام کہتا ہے جس کہاں چل نہ دیکھا وہاں بہر نے اس ردائے نظاحت میں لاکھوں سلام سیدہ زہرہ تیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام میں کس کی بات آپ سے کرنے لگا ہوں قیامت کے دن جب وہ فاطمہ جائے گی اللہ فرمائے گا اے 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 میشر اپنی گردنوں کو جھکاؤ اب پیغمبر کی بیٹی میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ جنت کو جائیں گی میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے میرے دوستو میرے بھائیو میرے دوستو میں آپ سے عرض کر رہا تھا حضرت علی کہتے ہیں وہ رونے لگیں میں نے پوچھا فاطمہ آپ روتی کیوں ہیں کہ جیتے 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 پردہ کیا جب جنازے کے اوپر ڈالتے ہیں کفن تو پتہ چل جاتا ہے میت کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے میں سوچ رہی ہوں جیتے جیتے پردہ کیا انتقال کے بعد کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی کتنی موٹی تھی کتنی پتلی تھی حضرت علی کہتے ہیں میں رونے لگا میں نے کہا فاطمہ آپ کا جنازہ ہم دھکے لے کے جائیں گے آج تک کسی کا جنازہ دھکے نہیں لے جائے گیا مولالی کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا میں نے دیکھا نبی کی بیٹی کے ہاتھوں پر چکی چلانے کی وجہ سے ٹھیٹے اور زخم تھے میں نے حضور کی بیٹی کے ہاتھ دیکھے اور میں نے کہا اے نبی کی بیٹی اگر کوئی بیٹی ایمان والی ہوگی تو اپنی پریشانیوں کی کبھی کوئی نمائش نہیں کرے گی جو کہ جب نبی کی بیٹی دنیا میں ایسے رہی ہیں تو عام بیٹیوں کی حالات کیا ہونے چاہیئے ان کی حیثیت کیا ہونی چاہیئے آج بھی اگر میری بیٹیاں یہ دنیا داری ہے میری بیٹیوں یہ میری بہنوں یہ دنیا داری ہے جس میں تم جی رہی ہو اس کی کیا فلاں کی عورت کے یہ کپڑے ہیں فلاں کی عورت کے یہ کپڑے ہیں فلانی عورت ایسے کپڑے پہنتی ہے میں بیسے ہی ڈیزائن پہنوں گی جیسے کہ بمبئی کی عورت نے ڈیزائن پہنا ہے میں ایسے ہی پہنوں گی جیسا اچھ ناچنے والی نے پہنا ہے تو پھر دنیا میں جائے گی بھی ناچنے والی کے ساتھ جہنم میں قیامت کے دن اٹھے گی بھی اسی ناچنے والی کے ساتھ جو جس کی نقل کرے گی اسی کے ساتھ اٹھے گی جسے بمبئی کی ہیران پسند ہے وہ بمبئی کی ہیران کے ساتھ قیامت کے دن کھڑی ہوگی جسے پاکستان کی ناچنے والی پسند ہوگی وہ پاکستان کی ناچنے والی کے ساتھ کو اٹھے گی مگر جس کے دل میں نبی کی بیٹے کی محبت ہوگی قیامت کے دن وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ حسن حسین کی ماں کے ساتھ نارِ تکبیر نارِ رسالت نارِ غوصیت مسلکِ اعلیٰ حضرت خاندانِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ سبحانہ حسین میرے بھائیو ایک بات اور آخری کرو حضور فرماتے ہیں میرے آقا کریم اچھا میں نے اب مجھے کسی کی آجا میں اگر حیوان بن جاؤں تو باتا لگے منہ میں نے ابھی میری امی کا چالیس بھی نہیں ہوا میں نے اپنی ماں کو بھی خبر میں اتار دیا باپ باپ میں اتار دیا میں نے رشتداروں کو اتار دیا اب کتنے جنازے اور اٹھیں گے جو ہم صدریں گے کتنی موتیں اور دیکھنا چاہتے ہو جہاں موت ہوتی ہے شور شرابہ نہیں دیکھا بھیڑ نہیں دیکھی مگر سارے لوگ کی خواہشے کی ہوتی ہے جلدی سے دفن کرو کون روئے گا اتنا بہنے بھی تک جاتی ہیں بھائی بھی تک جاتے ہیں مرنے کے بعد آدمی سے لوگ کیا دلچسپی رکھتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں جلدی 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 کب دفن ہوگا ایک دم پوچھتے ہیں نہیں ہی دنیا یہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں اس میں جیتے جی دنیا چھوڑ دیتی ہے ایک صاحب کی ہماری اشتداری میں ایک صاحب تھے ان کی ریڈ کی ہٹی ٹوٹ گئی ان کی بیوی کے ایک سال کے بعد ان کے باپ نے کہا تم ایسا کرو اپنی بیوی کو تلاغ دے دو سارا کچھ کماتا وہی تھا پورا گھر وہی چلاتا تھا مگر پڑ گیا تو کہا کیوں کبس تم دے دو سمجھو بات کو تلاغ دے دی اس کی بیوی نے عدد کی پھر چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی ہو گئی گھر میں ہی اب بتاؤ اس دنیا کے لیے آپ اللہ کو چھوڑ دے دو یہ جیتے جی جب تم پڑ گئے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جیتے جی مار دیتے ہیں دوسرے کو لوگ حضور فرماتے ہیں جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے نا اچھا اوپر سے تختیں لگائیں گے پھر مٹی ڈالیں گے پھر جب وہ آنکھ کھول کے کہتا ہے کہاں جا رہے ہو میرے دوستو میرے بیٹو تم رک جاؤ کوئی نہیں رکا میرے بھائیو حضور فرماتے ہیں جب وہ بولتا ہے نا تو اس کے بول لیں اس کا زندہ لوگ سن لیں نا تو وہ اپنی زندگی بھول جائیں اس کی موت بھول جائیں اپنی زندگیوں پر روئیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو مجھے میرے بھائیو میرے دوستو میرے عزیزو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو میرے آقا کریم میرے رحمتِ عالم میرے نورِ مجسم فرماتے ہیں کہ موت میری نظر میں قبر سب سے خطرناک جگہ ہے مرہ زور تو کرو کتنے مر گئے کتنے جنازے اڑ گئے ہم کب اپنے رف سے کہیں گے اے اللہ ہمیں معاف کر دے اچھا قبر میں کون کو چھوڑ کے چلا گیا بی بی تو آئی نہیں سکتی قبرستان بچے چلے گئے بھائی چلے گئے رشدار چلے گئے قبر میں کوئی ہے ہاں کوئی جان پیچان کا ہے کون ہے اے میرے رب تو قبر میں میرے حضور تشریف لائے ہیں کون آئے ہیں میرے حضور تشریف لائے ہیں اب سرکار کو تم دیکھو گے کیسے میری طرف تو دیکھو جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا میرے دوستو ادھر دیکھو جنہوں نے گندی تصویریں دیکھیں فیس بک پہ لڑکیاں دیکھیں اور وہ اسی حال میں مر گیا اب جب وہ قبر میں گیا نبی تشریف لائے اس نے نظر نیچے کو چھکا کے کہا فرشتو میری آنکھیں بڑی گندی تھیں میں اپنے نبی کو دیکھنے کے لحق نہیں یا فرشتو اس سے کہہ دیں تو نظر نہ اٹھانا اس حسنی کو تو نہیں دیکھ سکتا تو تو گندی فلمیں دیکھتا تھا گندی یہ آنکھیں جب آپ کے خلاف بولنے لگیں آپ کیا سمجھتے ہو یہ آنکھیں آپ کی اپنی ہیں نہیں نہیں اللہ کی امانت ہے یہ آنکھیں قیامت کے دن آپ کے خلاف بولیں گی میرے دوستو میرے بھائیو بتاؤ آج آنکھوں پہ کوئی بھی پیر بلکل بھی آنکھیں تو گناہ کی طرح لے کے جاتی ہیں آنکھوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سیابی رسول عطبہ بن غزمان تلوار چلا کے انہوں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی جنگ میں کسی نے پوچھا یہ کیا کیا ابو موسیٰ شریعہ آئے کہ یار تم نے یہ کیا کیا ہے آنکھ اپنی کیوں پھوڑ دی کہنے لگے اللہ کے لئے پھوڑی ہے پبلک کے لئے نہیں کہ پبلک تمہ پاگل کری کہ کہنے دو ایک لڑکی جا رہی تھی اس پہ ایک نظر پڑ گئی کا پھر کا حضور کی حدیث یاد آئی سرکار فرماتے ہیں جب بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آنکھ آگ ڈالی جائے گی تو پھر میں نے سوچا میں جہنم کی کیسے کیسے میں جہنم کی کیل کو برداشت کروں گا دنیا کا ایک تنکہ تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی وہ صحابی کانپ کے بولا اے ابو موسیٰ شری کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا ابو موسیٰ شری کہتے ہیں میں اس سے چپٹ گیا اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک سے خون کے چتڑے گر رہے تھے میں نے کہا اللہ تجھے بھی معاف کرے گا اور جتری اس بات کو سن کے توبہ کرے گا اللہ اس سے بھی معاف کرے گا ہمارے پاس تو تنہائیاں پر کیسے حضور کو دیکھو کے بتاؤ قبر میں گئے سب سے پیار کیا تھا جو پیار کرنے والے تھے باہر رہ گئے بی بی بچے دوست سب باہر رہ گئے میں نے ان سے دل کیوں لگایا تھا یہ تو کچھ دنوں کے بعد قبر میں چھوڑ کے چلے گئے اب ہائے میرے نبی آئے ہیں تو میں نے تو نبی سے محبت نہیں کی حضور پہ درود نہیں پڑا نبی سے پیار نہیں کیا اب میں کیا کروں گا مگر ایسے عشق کر کے جاؤ حضور سے کہ جب تم قبر میں جاؤ اور حضور آئے ہیں تو تم کہہ دو قبر میں لہرائے ہیں تاہش چشمِ نور کے جلوہ فرما ہو گئی تلات رسول اللہ کی اللہ آپ کو جزائے خیرتہ فرما میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ کے سامنے رویا گئے اس سے توبہ کیا گئے اس کے سامنے گڑ گڑایا گئے بس یہی میری آخری باتیں آپ سے تھیں حضور سے محبت کرو اچھا سرکار کے اوپر اپنے جان کون کون دے سکتا ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں نیچے ہاتھ جائے جان دینے کی بات نہیں ہے یہ جان کا معاملہ لگا ہے وہ جان دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فلمیں کھڑے ہو گئے ادھر آجا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ خوصیت ایک آج شکر رسول ہے آجاو باہر آجا ڈاڑی دکھاؤ گے آجاو آجاو میں جیسے بلا رہا ہوں ایسی حضور قیامت میں بلائیں گے آپ کو آجاو دو عاشق رسول ہو گئے ہر نبی کے ڈاڑی ہے نظرِ کرم ہو جائے گی اپنے نانا سے آئے ہے سید صاحب بلا رہا ہے بہت سنہرہ موقع ہے یہ تو زمانت ہو جائے گی حضور سے آجاو میرے دوست میرے بھائیو سبحان اللہ چہرہ وہی اچھا ہے جو اللہ کو پسند آئے میرے بھائیو ڈاڑی مڈانے سے بندہ خوبصورت نہیں ہوتا بہت آپ کو مبارک اللہ آپ کو جزا دے اور آپ کے لئے میں بڑی دعا کر رہا بیٹھے ہی بکھڑے نہیں چوتھا عاشق رسول ہے جو اپنے حضور سے محبت کرنے کے لئے کھڑا ہو دیکھو آپ اگر ایک بندہ دیندار بنے گا تو اس کا پورے گھر پیسر پڑتا ہے بلو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ تین ہو گئے چوتھا عاشق رسول ہے سنتِ رسول والا ہر نبی کے ڈاڑی ہر بلی کے ڈاڑی میرے دوستوں میرے بھائیو یہ کوئی عاشق رسول ہے تجھرہ جلدی کھڑا ہو جاؤ دین نہ کرے ماشاءاللہ کوئی عاشق رسول ہو کوئی عاشق رسول ہے چوتھا آجو 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 ماشاءاللہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے ساتھ پڑو آپ کھڑے رہے نا ایسی کھڑے رہے نا اپنے دامان شفاعت میں چھپا اور میرے سرکار میری بات بنا اور آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھولا اے رکھنا میرے سرکار میری بات بنا ماشاءاللہ آپ کو جزا دے کوئی پانچویں عاشق رسول ہے میں جب مدینہ جاتا ہوں تو ان سارے لوگوں کو جیسے میں ایک سال کے کاؤنٹ کرتا ہوں اتنے لوگ ہو گئے پھر سب کا سلام حضور کی بارگاہ پیش کریں اتنی کمائی ہے میری یا رسول اللہ ایک سال کی کمائی قبول کریں سبحان اللہ سنتِ رسول ہے حضور کی سنت ہے کوئی پانچویں عاشق رسول ہو تو کھڑا ہو جائے کوئی پانچویں عاشق دیکھو میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو دیکھو داڑی وہ رکھا ہے جس کی شادی نہیں ہوئی ہو اچھی بی بی کے لیے چونکہ اچھی بی بی اسے نہیں ملتی جو ڈاڑی مناتا ہے اچھی بی بی اس کو ملتی ہو جو ڈاڑی رکھتا ہے چونکہ کوئی بھی بے غیرت گڑھ کی ڈاڑی والے کو پسند نہیں کرتی ڈاڑی والے کو وہی پسند کرتی ہے جسے میرے نبی کی سنتیں پیاری ہوں جسے اسلام سے پیار ہوں پانچویں کوئی ہے پانچویں کوئی عاشق رسول ہوتا ہے چلو پیچھے آگ چلو آپ چاروں وعدہ کرو انشاءاللہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ یا اللہ میرے مالک ان لوگوں کو جذب پروردگارِ عالم پوری سنت رکھانے کی توفیل پتہ فرمائے ڈاڑی کٹانا مڑانا ایک برابر ہے پوری سنت ہونی چاہیے ایک مشت انشاءاللہ ہے نا پوری رکھائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جذہ دے بیٹھ جائیں اللہ آپ کو جذہ دے حضور کی آنکھوں کی تھندک نماز ہے انشاءاللہ دونوں ہاتھ ہوتا کے نماز کی پاوندہ نماز میں ہر پریشانی کا حل ہے زور سے بولو انشاءاللہ کسی پاس جانے کی ضرورت نہیں جب کوئی پریشانی آئے تو دو رکھت نماز پڑھا کرو بس بیش سے حل ہوتی ہے پریشانی نماز کی پاوندی کریں گے انشاءاللہ اولیاء اکرام سے محبت کریں اور آپ اس میں بھی محبت کریں انشاءاللہ نفرتیں اللہ کو پسند نہیں نفرت بہت گری چیز ہے مرنا ہے میں تو کسی نفرت نہیں میں اپنی بات کروں مجھے جب کوئی بلٹی سیدھی بات کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ کر کیوں رہا کوئی وجہ تو ہوگی نہیں کوئی وجہ تو ہوگی نہیں کوئی آپ سے بدتمیزی کرے تو اس کا جواب بدتمیزی نہیں نہیں اگر آپ نے بھی اس کا جواب بدتمیز دیا تو کسی بدتمیز کے ساتھ آپ بھی بدتمیز ہاں آپ ذرا صبر کیا کیونکہ اللہ اللہ نے مالو ہے اپنے دوستوں کی پہچان کیا بتائی اس نے یہ نہیں بتا نماز پڑھتا ہے میرے دوستیں نہیں اس نے کہا وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَهِرِ وَالْعَفِيْنَا نِنَّاسِ وَاللَّهُ يُحْبُّ الْمُحْسِنِينَ اس نے دو پہچانے بتائی جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اور جو غصہ پیتا ہے وہ میرا دوست دوست آپس میں محبت پیدا کر ماشاء اللہ تابعش بھائی نے بڑی اچھی نات پڑھی اور بھی نات ہوا آپ کی اس محفل میں پیدا ہو ان کی شادی کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالی ان کو خاتون جنت جنت کے صدقے سے آپسی محبت اطاف فرمائے وہاں زفر صاحب کو اللہ برکت اطاف فرمائے یہ گاؤں میرا پرانا ہے میں یہاں عثمان بھائی کے غالباً دو تین مار عثمان حرونی صاحب جو آپ کے نات پڑھتے ہیں جانتے ہیں آپ انہیں ان کے آیا جائے ہوں میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کو خوب برکتیں آتا ہے